آج کی دلچسپ ویڈیو معروف ملک تونیزیا کے بارے میں ہے آج ہم جانے گے شمالی افریقہ کے قدیم ترین اور پہلے اسلامی ملک جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا چوتھا قدیم ترین شہر اسی ملک میں باقیہ ہے اس ملک کے جوان کی خود سوزی کی وجہ سے عرب بار کے نام سے لیویا شام یمن ڈاک کا ڈیر بن گئے اور اسی ملک کی فتح سے مسلمانوں نے یورپ پر تقریباً ہزار سال تک حکومت کی یہاں کے لوگ کس شہر کے ساتھ پھیروں کو مکہ مدینہ کی زیارت کے برابر کہتے تھے اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا آج ہم جانیں گے اور اس ملک کے مزید انٹرسٹنگ حقائق کے بارے میں جس کا افیشل نیم ریپبلک آف تونیزیا ہے اور ہم اسے تیونس کے نام سے جانتے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں گے اور چینل کو سبگرائب کرنا نہیں بھولیں گے بہرہ عرب کے سائل پر واقع ایک چھوٹا سا خوبصورت شمال افریقی ملک ہے اس ملک کو ان ممالک میں شمار کیا جاتا ہے جو کوئی اطلس کے گرد و نوا میں باقی ہے اور اس کی سردیں مغرب میں الجزائر جنوب مشرق میں لیویا سے ملتی ہیں جبکہ شمال میں بہرہ روم باقی ہے اور بہرہ روم کا تیرہ سو کلومیٹر طویل سائل کا علاقہ تیونس میں شامل ہے اور ملک کا چالیس فیصد حصہ سہرہ پر مشتمل ہے جسے سہرہ آزم کہتے ہیں پانچ فیصد حصہ آبی ہے جبکہ باقی حصہ درخیز زمینوں پر واقع ہے کہ دارالحکومت کا نام تیونس ہے اور اسے ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے دنیا کا پہلا زیر زمین شہر مست مانا جاتا ہے اس زیر زمین شہر میں لوگ دنیا کے عام شہروں کی طرح رہتے ہیں یہاں کے ملے دکانیں اور ہوتل بھی ہیں اور اس شہر کو دیکھنے کے لیے سیاہ دور دور سے آتے ہیں یہ شہر تونیزیا کے دارالحکومت تیونس سے جنوب کی جانت تقریباً ساڑھے چار سو کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے تیونس میں نمکین جیلوں کا استثناء بھی موجود ہے اور ملک کا سب سے اونچا مقام جی ایم سی ہے جو سطح سمندر سے فائیو سوزنٹ سکسٹی سکس فیٹ بلند ہے یہاں اون کا گوشت بڑی رقبل سے کھائے جاتا ہے اور زیتون کا تیر کھانے میں کسر سے استعمال ہوتا ہے جسے ہمارے ہاں جلیبی کہا جاتا ہے وہاں جلبیاں کہا جاتا ہے اور ہمارے ہاں جسے روٹی لگانے والے تندور ہوتے ہیں وہاں فرنک بریٹ کے تندور ہے لوگ یہاں تازہ بریٹ لگواتے ہیں تیونس کی ابتدا بربر قبائل سے ہوئی اور تقریباً دس ستیاں قبل مسیح تیونس کی بنگرگاہ کے دریافت کیا سیرہ پنکی بشندوں کے سر جاتا ہے جبکہ سور کے بشندوں نے نو ستیاں قبل مسیح کرتاج کی بنیاد رکھی کرتاج کے لوگ بتوں کے پجاری تھے ان بتوں میں مشرق بستا کے زبانے میں بت بال اور تینیس کی بھی پوجا کی جاتی تھی تینیس لمبے بالوں اور لمبے لباس والی دیوی تھی جو کہ ایک مشہور نشان یا علامت کے طور پر اب بھی قدیم جگہوں پر اس کے مجازمیں ملتے ہیں کرتاج کو روم نے دوسری صدی قبل مسیح میں فتح کر لیا جس کی بدولت اس خطے کی تعظیم میں ایک ایم موڑایا اور اس شہر کی تعظیم یورپ کا روپ دار گئی اس لیے آج ملک کے کئی حصوں میں رومن ایمپائر کی کئی یادیں نظر آتی ہیں آپ کو بتاتے چاہیں کہ یہاں کے مرد خواتین سگرٹ بہت پیتے ہیں یعنی یہاں کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے اگر اس ملک کے رقبے کی بات کی جائے تو اس ملک کا کل رقبہ 1,63,410 مربع کلومیٹر ہے اور یہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 93 نمبر پر آنے والا ملک ہے اور اس کی عبادی 1 کروڑ 18 لیک کے لگ پگ ہے اور عبادی کے لحاظ سے دنیا کا 89 بڑا ملک ہے اس کی کرنسی تونسی دینار کلاتی ہے جو پاکستان کے 55.53 لپوں پر مشتمل ہے ٹائم کی بات کی جائے تو جو پاکستان سے 3 گھنٹے پیچھے ہے اس ملک کا کالنگ کورٹ 216 اور انٹرنیٹ ڈومین ٹی این ہے اس ملک کو جنگلی جانوروں کا شیر بھی کہا جاتا ہے یہاں جانوروں کی 80% سے زیادہ پرندوں کی ساڑھت 300 سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں شیر اور چیزہ یہاں کے مشہور جانور ہیں ملک کا کومی جانور ایڈیکس نامی ہیرن ہے کومی پرندہ شتر ملک ہے کومی پھول چمبیلی ہے کومی درست زیتون کا درست ہے اور کومی کھیر فٹبال ہے اگر آپ کو تاریخ کے سے کچھ لگاؤ ہے تو آپ نے ابن خلطون کا نام ضرور سنا ہوگا وہ اسی سرزمین پر پیدا ہوئے ابن خلطون ایک انتائی دلچس کردار تھا اور اس کے بارے میں ایک کتب میں آتا ہے کہ وہ برا کا سائسی چاپلوش بادشاہوں کا بے وفا اور مفاد پرس انسان تھا اس نے زندگی کا آدھا حصہ درباروں تک رسائی اور آدھا حصہ جیلوں اور نقل مکانیوں میں گزار دیا جبکہ دوسری طرف بین تا ذہین عالم اور ناقابل تردید مورخ تھا اس نے ابن خلطون اور اس تاریخ کا مقدمہ لکھ کر پوری دنیا کو وقتہ حیرت میں ڈال دیا چنانچہ دنیا میں جب تک تاریخ اور علم دونوں موجود ہیں ابن خلطون بھی اس وقت تک زندہ رہے گا اور دنیا کا کوئی بھی شخص اسے علم و عدب سے خارج نہیں کر سکے گا اس ملک میں آپ کو ہر ملک اور ہر کمپنی کی قیمتی گاڑیاں دیکھنے کو ملیں گی اس کی وجہ گاڑیوں کی امپورٹ ڈیوٹی بہت کم ہے اور شیلڈ البروہ میں 1966 میں تیل کی دریافت اور پیدوار شروع ہوئی یہ شمالی افریقہ کا وائد ملک ہے جس نے اپنے ملک کے شہریوں کو پینے کے ساپ پانی کی فرامی میں نمائی کردار دا گیا شہروں میں 100% دیئی علاقوں میں 90% پانی کی فرامی ممکن ملائی جا چکی ہے تونیدیا یورپی یونین سے جدارت کرنے والا وائد اور بڑا شمالی افریقی ملک ہے اس کا جنڈا دو کلر سے بنا ہے سفید درمیان میں سفید چانس ستارہ عرب ممالک اور سفید چانس ستارہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہنے کی طرف اشارہ کرتا ہے ساتھویں صدی میں عرب مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے قدموں نے اس کتے کو بھی فتح کر لیا اور یہاں پر کیروان شہر کی بنیاد رکھی یہ علاقہ خلافت انبیاء کے دور کے مشہور جنرل اقبا بن نافے نے سکس انڈر سیونٹی اسویں میں تعمیر کیا اقبا بن نافے المغرب یعنی مراکش کے فتح کے لیے نکلے تھے یہ ایک ایسی فوجی چھاؤنی چاہتے تھے جو افریقہ میں آگے تنجا اور پیچھے دمک سے رابطے میں رہے اور ان کو یہ جگہ افسان دائی آپ نے یہاں افریقہ کی پہلی مسجد اقبا مضبوط قلعہ اور شہر تعمیر کرا دیا اور یہ شہر بازدان اسلامی دنیا کا علم فرمون کا مرکز بن گیا آپ کو آج افریقہ مراکش انڈلس کی مسجدوں کا ارکیٹیکچر حران کر دیتا ہے اور اس ارکیٹیکچر نے کیروان میں جنم لیا تھا آپ اگر سیوبہ کرتبہ اور کرناتہ کے ملات اور مسجدوں کو ماضی میں ٹریک کرنا چلو کریں تو آپ کو مسجدوں کے مینار مولنوں کے خوارے باغات اور ٹائلیں شہر کی پتریلی گلیاں اور مراکشی سٹائل کے گھر سیجھے کیروان لے آئیں گے یہ شہر مراکو اور اندرسی طرز تعمیر کی ماں تھا کیروان کے لوگ قرور سے کہا کرتے تھے ہمارا شہر نوزو بللہ منزالک مدینہ کی زیارت کے برابر ہے یہ قرور بازوں نے اس شہر کو لے ڈوبا اور نوی صدی میں تاؤن پھیلا اور کیروان سمیت تونیزیا کے زیادہ تر شہر بیران ہو گئے اور اس ملک میں قدیم اور تاریخی سائٹ ہیں جنہیں یونسکو نے عالمی برسے میں چامل کر رکھا ہے جو سیاہوں کے لیے کشش کا باعث ہے دارل حکومت تونیزیا کا وائد شہر ہے جہاں دوسرے درائے عمد و رفز کے مقابلے میں میٹرو سرورس کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے جونس شمالی افریقہ کا ایک ایسا ملک ہے جہاں ہاری ووڈ کی بڑی بڑی سپر ہٹ فلموں کی شوٹنگ ہوئی اور 1966 میں فلم کا ایک سین شوٹ کرنے کے لیے تین سو گروں کی چھتوں سے ٹیلیویئن کے انٹینیں اتار لئے گئے اور اس ملک کی 98% عبادی سنی مسلمان ہے جن میں اکثریت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ایک پیروکاروں کی ہے اور یہاں کی سب سے بڑی قلیت بربر قوائل کے لوگوں کی ہے جو ایک فیصد ہے جو کہ جنوب مشرقی پاری سے سلے جربہ کے جزیروں پر عباد ہے یہاں دوسری قلیل اور قدیم سنین عبادی یوڈیوں کی ہے جو کہ آج کا زیادہ تر دارل حکومت کیونس اور جزیرہ جربہ تک محدود ہو گئے ہیں تو نیزیا کے مقامی لوگ اپنے آپ کو عربی کہتے ہیں لیکن یہ بات درست نہیں صرف 20% لوگ مشرق ورسہ سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے جبکہ یہاں موجود لوگوں کی کثریت کا تعلق بربر قبائل سے ہے جو 6 صدیان قبل مسیح سے یہاں آباد ہیں جدید مہاری عربی زبان یہاں کی سرکاری زبان ہے مقامی زبان تیونسی عربی کہلاتی ہے جو کہ مارٹی زبان سے گہری ماسکت رکھتی ہے جبکہ بہت کام تعداد میں لوگ بربر زبان بھی بولتے ہیں اور فرانس کے دیرے قبضہ رہنے کی وجہ سے فرانسیسی زبان کا قیدار بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے اور فرانسیسی زبان کا استعمال سائنس کے زمین پڑھانے اور تدریس کے عمر میں بڑے پیمانے پار ہوتا ہے 1991 میں 6 سال سے 16 سال تک کے بچوں کے لیے بنیادی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا ہے 10 سال کے عمر میں انگریزی سے مطارق کروایا جاتا ہے یاد رہے کہ انگلیس سے زیادہ فرانسیسی بولی اور سمجھی جاتی ہے ملک میں 1000 افراد کے لیے ایک ڈاکٹر اور 33 نرسے موجود ہیں لوگوں کی عوض نمر 73 یرز ہے عرب ممالک جہاں یعنی مردوں کا اے سے زائد شادی کرنے کا روال ہے لیکن طلاب کی شرح میں بہت زیادہ ہے اضافہ ہوا اس ملک میں عورتیں اپنا نام اور شریعت اپنے بچوں کو منتقل کر سکتی ہیں جیسے ہمارے ہاں آپ مرد ہیں یا عورت آپ کے نام کے ساتھ آپ کے والد یا شور کا نام استعمال ہوتا ہے وہاں ماں کا نام بھی لگ سکتا ہے بجری کے شعبے میں یہ ملک کفیل ہے ملک میں فرانسیسی کلچر اور رومن کلچر کی جلک واضح نظر آتی ہے یہ ملک روم کی فن تعمیر کے لیے دنیا بر میں مشہور ہے کیونکہ رومن دور کی کچھ امارتیں اب بھی یہاں موجود ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے لاکھوں سے یا اس کا رفت کرتے ہیں ایک اندازہ کے مطابق ایٹی لیک سے یا ہر سال تونیزیا میں سیر اور گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں یہی اس ملکی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہے خجور بادان زیادون اور تیر ملکی ایکسپورٹ میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور سیدھی باؤ پیلس ایک مشہور مقام ہے جہاں ہر گھر کی کھڑکیاں دروازے نیلے رنگ کے اور گھر کا پینٹ سفید رنگ کا ہوتا ہے یہ مقام سیاؤں کے لیے ایک پسندیزہ درین شہر ہے اس شہر میں ایک اہم واقعہ پیچھ آیا جس نے ایک انقلاب کی شکر احتیال کر لی سیدھی باؤ نامی اس شہر میں گریجویٹ نوجوان پھر فروش البو عزیزی کی پولیس کی رشوت سکتانی کی وجہ سے بیعت ہوئی اور آخر اس نے تنگ آگر خود سوزی کر لی اس کے بعد صدر کے خلاف مزہرے شروع ہو گئے اس تاریخ نے عقومت کا تختہ الٹ دیا اور صدر ملک چھوڑ کر سعودی عرب باغ گیا چودہ جنوری 2011 میں ایک نئی صبح کا آغاز ہوا یہ دن تونیزیہ کی تاریخ میں یوم انقلاب کلاتا ہے اور یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ 1957 سے 2012 تک یعنی 55 یا صرف دو صدر منتخب ہوئے ملک کا سارانہ جیڈی پی 144 بلین ڈالر ہے اور سویکس آمدنی 12400 ڈالر ہے ملک میں کرپشن رشوت اور بدنوانی اروج پر ہے لیکن شمالی افریقہ میں یہ ملک کرپشن میں سب سے نجلے درجہ پر شمار ہوتا ہے یاد رہے کہ یہاں آج بھی آپ مساجد میں خطبے کے دوران ویڈیو نہیں بنا سکتے اس لیے وہاں جا کر ان باتوں کا خیار رکھنا ضروری ہے یہ شمالی افریقہ کا پہلا اور بڑا اسلامی ملک ہونے کا ازاز بھی رکھتا ہے ذراعی آمدو راپس کی بات کی جائے تو اس ملک میں نائنٹین تھوزنڈ سیون ہنڈ ایٹ کلومیٹر سڑکوں کا جال بچا ہے جن میں تین ہائی وے بھی شامل ہیں اور ٹوزنڈ ون ہنڈ سیٹی فائی کلومیٹر طویل رینوے ٹریک بھی ملکی آمدو راپس کا حصہ ہے ملک میں ٹوینٹی نائن ائرپورٹ ہیں جس میں کرتاج انٹرنیشنل ائرپورٹ اور ہیما میٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ قابل ذکر ہیں کھیلوں میں فٹبال سب سے زیادہ کھیلہ اپسان کیا جاتا ہے یہ اس ملک کا قومی کھیل ہے اور تینس کی فٹبال ٹیم پوری دنیا میں ایگر آف کرتاج کے نام سے بہت مچھور ہے ملک کی باز مجودہ صدر کیس سائید ہیں اور وزیراعظم کا دہاب صدر کرتا ہے مجودہ وزیراعظم نجلا بودن ہے اس ملک کے کھانوں کی بات کی جائے تو زیتون اور اونٹ کے گوشت کو یہاں کے لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور کھانے کے ساتھ سلاعت کی خوراکہ اہم جت ہے سلاعت ٹرماتل خیرہ پیاز آلو زیتون ننڈے اور لگیا کے دانوں پر مشتمل ہوتا ہے برک یہاں کی مشہور روایتی ڈش ہے اگر آپ اس ملک کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو فروری سے ایپل تک آپ کے لئے بہت سوٹیبل رہے گا اس ملک میں گرمی کی شدید دیکھنے کو ملتی ہے اگر آپ گرس ممالک میں رہتے ہیں تو آپ کے پاس ممالک کا اکامہ ہے پاکستان یا انڈیا سے جانے والوں کے لئے آپ کو اس ملک کا ویزہ رہنا ضروری ہے تونیزیا کی فاطمہ بن غفلش کو مسلم دنیا کی خفیرت ترین دو چیزہ کہا جاتا ہے اور مجودہ تونیزیا کی مختصر تاریخ کی ابتدا 1574 میں ہوئی جب تونیز ترک سلطنت کا حصہ بن گیا اور اٹھارمی سہدی کے وست میں بے سویرے تونیز کا حکمران تھا اور اس نے کئی ایسے مدنازہ معاشی فیصلے کیے جس کے نتیجے میں تونیزیا دیواریہ ہو گیا اور ادھر فرانس میں تونیزیا کی نگفتہ بے حالت دیکھ کر اس پر قبضہ کرنے کے لئے منصوبہ بندی شروع کر دی ان حرات میں حکومت ڈکمگا گئی کیونکہ اس کے پاس نہ فوجی طاقت تھی نہ عوام کی حمایت اس طرح تونیزیا 12 مئی 1880 کو فرانس کی کالونی ترکات خراب ہو گئے اور 1987 کو صدر عبیب برگیا نے راشت ستار کو برطرف کر زینل عبدین کو عبدی عظم نمضت کر دیا لیکن اس ہی سال زینل عبدین نے صدر عبیب برگیا سے اگزار چھین کر خود اس عوضے پر برجمہ ہو گئے بن علی نے دولت روٹ کر اپنے بچوں کے نام پر منتقل کی اس کی فیملی نے پرپرٹی ٹرانسپورٹ اور ٹیلی کام کے شعبے میں سرمایہ کاری کی اور دوسری طرف سے قانون سادھی کی کہ ان کمپنیوں کا شعبے میں قدم جمانہ مشکل ہو گیا اور یوں ان شعبے میں خاندان کا قبضہ ہوتا گیا اور اس کی اولاد برطانیہ میں اربون ڈالر کے محل بناتے گئے عوام غریب سے غریب تار ہو گئی اور جب ڈیپٹیٹر بن علی عوامی تحریک کے بعد جلوطن ہو کر باغ گیا تو اس کے پاس 13 بلین ڈالر کے اساس کیش کی صورت میں موجود تھے مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو آپ اپساند آئے گی اس کو زیادہ شیئر کیجئے گا اور چینل کو لائک اور سبکرائب کرنا نہ بھولی تھینکیو بری مچ